اعوذ باللہ من الشیطان اللہ علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام امید ہے آپ سب خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے ایک سوال آیا تھا کہ شب اول ماہ رمضان مبارک کے آمال کے بارے میں کچھ بیان کر دیں تو چند ایک حدیث اور چند ایک حکم ہے جو کی شریعت میں آئے ہیں کہ شب اول ماہ رمضان مبارک میں اس سے انجام دیا جائے لہٰذا اسے لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں سب سے پہلے شب اول ماہ رمضان مبارک کا آغاز ہم گسل کے ساتھ کرتے ہیں یعنی سب سے پہلے اپنے ظاہر کو ہم پاک کرتے ہیں جب ہم گسل کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے جب ہم گسل کرتے ہیں تو ہمیں یہ نیت کرنی ہے کہ پروردگار علم ہم اپنے گناہوں کی استغفار کے لیے ہم اس گسل کو انجام دے رہے ہیں اور جب یہ گسل کیجئے تو کئی ایک نیت کر لیجئے کہ ہم اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے اس گسل کو انجام دے رہے ہیں زرط امام حسین علیہ السلام پڑھنا ہے لہذا زرط امام حسین علیہ السلام پڑھنے کے لیے ہم اس گسل کو انجام دے رہے ہیں یہ تو ہو گیا اس کا ظاہری پہلو اور اس کا باطنی اور روحانی پہلو یہ ہے کہ جب ہم شب اول رمضان مبارک میں گسل کرتے ہیں تو مفاتی الجنان اور بہت ساری دعاوں کی کتابوں میں یہ بات آئی ہے کہ آئندہ رمضان تلقے جو انسان شب اول ماہ رمضان مبارک میں گسل کرتا ہے آئندہ ماہ رمضان مبارک تک اسے خجلی یا خارش یا کسی بطرہ کی ایسی بیماری جسے ایچنگ کہتے ہیں یہ بیماری سے وہ محفوظ رہے گا اس کے بعد موجود ہے کہ آپ جب گسل کر چکے تو اس کے بعد آپ اس شب میں داخل کریں اپنے آپ کو جب آپ اس شب کے لیے آمادہ ہو جائیں تو لکھا ہے کہ غسل کر لینے کے بعد آپ شب اول زارت مظلوم دشت نینوہ حضرت امام حسین سرکار سیدو شہدہ حضرت حسین ابن علی کو بجاہ لائیں لکھا ہے کہ اس شب میں یعنی پہلی شب ماہ رمضان مبارک میں امام حسین علیہ السلام کی زارت پڑھنے والے انسان کی لیے تمام گناہ اس کے نام میامال سے ختم کر دیے جاتے ہیں اور وہ انسان جو کی اس شب میں زارت امام حسین علیہ السلام پڑھے یا بجاہ لائے یا خود روز امام حسین علیہ السلام تلکے اگر کوشش کرے اور جا سکے تو ضرور یہ ہے کہ اسے اس سال میں جتنے بھی حج اور عمرہ کرنے والے افراد ہیں ان جتنا ثواب ملتا ہے الحمدللہ یعنی یہ ہمارے لئے خاص بلیسنگ ہے رب کائنات کی خاص لطف اور کرم ہے کہ ہم صرف سرکار سیدو شہدہ مظلوم دشت نینوہ کی زارت کا ارادہ کریں گے تو رب کائنات ہمیں پہلی ہی شب ماہ رمضان مبارک میں ہمیں تمام گناہوں سے ہمیں امان دے گا اور ہمیں حج اور عمرہ کرنے والے جو افراد ہیں ان کی اتنا ثواب ہمارے نام عامال میں لکھ دیا جائے گا ایک دعا ہے جو کہ امام محمد التقی جو وعد علیہ السلام سے تعلیم کی گئی ہے جس کا ابتدائی کا لمعہ یہ ہے یہ دعا آپ کو مفاتح الجنان میں اور دیگر رمضان مبارک کی جو کتابیں جو اس حوالے سے دعایاں کتابیں آتی ہیں اس میں یہ مل جائے گی تو شب اول بعد نماز مغرب یہ دعا جو امام محمد التقی علیہ السلام سے تعلیم کردہ ہے اس کی تلاوت فرمائی ہے اور سب سے خاص بات صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر چالیس جو کی استقبال ماہ مبارک کے رمضان مبارک کے حوالے سے اس شب میں اس دعا کی بھی تلاوت کرے اور ماہ رمضان کو ویلکم کہے خوش آمدید کہے اور اپنے نام اعمال میں جتنا خوبصورت ویلکم ہم کریں گے تو پھر ہماری روح ہمارے جسم ہم خود اس بات کے لیے آمادہ اپنے آپ کو کریں گے کس طرح ہمیں ہر دن اور ہر شب اور ہر منٹ اور ہر سیکنڈ رب کائنات کی بارگاہ میں اطاعت اور فرما برداری کیلئے کس طرح حاضر ہونا ہے دعا جوشن کبیر کا پڑھنا بھی شب اول میں مستحب قرار دیا گیا ہے دعا حج پڑھے جو کی مفاتی الجنان میں موجود ہے آپ دعا ہے دو دعا ہیں ایک تو امام محمد تقیی جو ہوا سے ہے جو کی نماز مغرب کے بعد آپ کو پڑھنا ہے دوسری دعا حج ہے اسے بھی آپ کو اول شب ماہ مبارک رمضان المبارک میں ادا کرنا ہے اور ایک خاص نماز ہے نماز صلاة التوبہ یہ نماز آپ کسی بھی وقت بجالا سکتے ہیں نماز مغرب اور شاہ کے بعد یا جب بھی آپ کے پاس وقت ہو نماز صبح سے پہلے اس کی نیت کریں کہ نیت کرتی ہوں صلاة التوبہ دور قد بجالانے کی یا بجالانے کیلئے قربطن اللہ اللہ اور نماز کو نماز صبح کی طرح تمام کریں اور اس کے بعد صور فتح کی تلاوت کریں اور پچیس مرتبہ صور قدر پڑھ کے رب کائنات کی بارگاہ میں اپنے لئے توبہ اپنے لئے استغفار اپنے لئے مناجات اپنے لئے بخشش کے تمام اسباب کو رب کائنات کی بارگاہ سے مخیہ کروالے تو کچھ عمال ہیں جسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا سب سے پہلے کہ ہمیں غسل کرنا ہے دوسرے ہمیں زرط مظلوم امام دشت نئے نماغ کی تلاوت کرنی ہے اس کے بعد امام محمد تخیی علیہ السلام نے ایک دعا تعلیم کی ہے جو نماز مغرب کے بعد پڑھنی ہے پھر صحیفہ کاملہ کی ایک دعا ہے استقبال مہر رمضان نبارہ کی صحیفہ کاملہ کی چالیسویں دعا ہمیں انشاءاللہ اس کی تلاوت کرنی ہے پھر دعا حج کی تلاوت کرنی ہے اور اس کے بعد صلاح تو توبہ دورے کا ہم گناہوں کی مغفرت کے لئے انشاءاللہ دعا کریں ہمیں اور گراف اجنسی کی ٹیم کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور وہ تمام لوگ جو اس وقت بستر علالت پہ ہیں ان کے لئے دعاوں کے لئے اپنے ہاتھ کو اٹھائیں اس لئے کہ خدا فرماتا ہے کہ جب آپ دوسروں کے لئے دعائیں مانگتے ہو تو ہم آپ کی وہ حاجت وہ جائز خواہشات جو آپ اپنے لئے نہیں بھی مانگتے ہو تو ہم آپ کو دے دیتے ہیں انشاءاللہ ہم سب مل کے ماہ مبارک رمضان میں ان تمام دعاوں کو تمام مناجاتوں کا ورد کریں اللہ کی رحمتیں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں لہذا کوشش کریں کہ ہم انہیں حاصل کریں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين